بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوئین چیپ پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ سپریم کورٹ پر آپ کے سامنے پیش ایک حدمت ہوں میرا نام محمد جواد احمد ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس نے تمام تر جتنے بھی پریشر تھا ان کے اوپر اس کو مسترد کر دیا ہے چیف جسٹس نے حکومت کو پی ڈی ایم کو ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ سرپرائز پر سرپرائز جو ہیں وہ دیئے ہیں کل تک یہ صورتحال لگ رہی تھے کہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اور شاید جو ہے وہ پریشر میں آ جائیں اور یہاں تک کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب کا جو لیٹر ہے جو کہ انہوں نے حکومت کو بھی نہیں لکھا تھا اس لیٹر پر حکومت نے چند منٹوں میں عمل درامت کیا اور اس لیٹر کی روشنی میں ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ عودے سے ہٹا دیا اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ بار بار پریشرائز کیا جا رہا تھا حکومتی وزراء کی جانب سے اور جو ہے پی ڈی ایم کی جانب سے اس میں کہا جا رہا تھا کہ جب بھی وہ وزراء یا پی ڈی ایم کا کوئی بھی رہنما سپریم کورٹ آتا یا کہیں پہ کوئی پریس کانفرنس ہوتی تو وہ یہاں پر کہتے کہ چیف جسٹس کے اس تین رکنی بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور اگر یہ تین رکنی بینچ فیصلہ کرے گا تو ہم اس فیصلے کو نہیں مان لیں گے اب یہی جو ہے معاملہ یہی چیز جو ہے وہ اس کا علامیہ بھی پی ڈی ایم کی مشترکہ اجلاس میں جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور جس کا تذکرہ چیف جسٹس نے اور جسٹس منیب نے اپنی سماعت کے دوران بھی اٹائنی جنرل سے استفسار کیا تھا اب ہوا یہ ہے کہ چیز جسٹس نے جو ہے وہ سرپرائز پر سرپرائز دیئے ہیں حکومت کو یہ پہلے حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کہہ رہی تھی کہ صرف جو ہے وہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو دیا جائے عزت دی جائے اور یہ جو چیف جسٹس کا تین رکنی بینچ ہے اس کے اس کو سن رہا ہے اس کے اس کو ختم کیا جائے اور فول کارٹ بینچ بنایا جائے مگر چیف جسٹس نے یہ فیصلہ آج سنا دیا ہے اور پنجاب کے انتخابات ہر حال میں جو ہیں وہ اب ہوں گے اور تیس اپریل کی صدر مملکت کی جانب سے تاریخ الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی جس اس حوالے سے لیکن اب جو ہے وہ کیونکہ اس معاملے میں بڑا التواہ آ چکا ہے اور بینچ بھی اس حوالے سے دو بار ٹوٹا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کارٹ میں اس تمام ٹینئور میں اس تمام ٹائم میں رجوع بھی نہیں کیا تھا جس کے بعد یہ معاملہ کافی التواہ کا شکار رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو اپنی پریپریشن سی الیکشن کے حوالے سے اس کو روک دیا تھا جس کی وجہ سے آج سپریم کارٹ نے چودہ مئی کی تاریخ جو ہے وہ دے دی ہے اب تیس اپریل کی وجہ ہے پنجاب کے انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے لیکن ہوں گے یہ واضح کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اور اس سماعت میں جب یہ بینچ پانچ رکنی تھا تب بھی یہ بات جو ہے وہ واضح کر دی گئی تھی کہ آئین میں نوے روز کا جو ٹائم ہے وہ ہر حال میں اس پر جو ہے وہ عمل رامد ہونا ہے اور کسی صورت بھی اس سے آگے جو ہے وہ نہیں بڑھا جا سکتا اور آئین اس بات میں واضح تھا اور چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان بھی اس چیز میں واضح تھے یہاں تک کہ جن دو ججز نے یہاں پر اس بینچ سے علیدہ ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی اس معاملے میں واضح تھے اس چیز پر واضح تھے کہ نوے روز کے اندر جو آئین کہتا ہے اس پر عمل رامد ہر حال میں ہونا چاہیے اور وہی فیصلہ جو ہے آج آ چکا ہے اور پی ڈی ایم اور حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے پستی کا شکار ہوئی ہے اور حکومت کو سرپرائز چیف جسٹس کی جانب سے ایک تو یہ دے دیا کیا ہے دوسرا بڑا سپرائز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو از خود نوٹس لیا تھا جبکہ ان کا جو کیس تھا جو کیس سن رہے تھے جس میں جسٹس امین الدین بھی شامل تھے اور انہوں نے اس کے خلاف جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے فیصلہ یہ سماج جو جاری تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین اور ایک اور جج جو ہیں وہ یہ کیس سن رہے تھے اور وہ کیس یہ تھا کہ جو میڈیکل کے طلب کا جو اقزام ہے اس میں بیس نمبر اضافی جو ہیں وہ حفظ قرآن کو دینے چاہیے یا نہیں اس حوالے سے کیس تھا مگر انہوں نے ججز نے خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے زمنی طور پر آسود نوٹس لیا اور چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال اٹھایا اور اس پر فیصلہ دیا اور کہا گیا کہ چیف جسٹس کے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہا اور چیف جسٹس جب تک رولز میں امرینٹمنٹ نہیں ہو جاتی تو چیف جسٹس کوئی بھی اختیار اپنا استعمال نہیں کر سکتے نہ وہ بینچ کریٹ کر سکتے ہیں نہ ہی وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں یہ فیصلہ جب آیا تو اس کے بعد ریجسٹرار سپریم کورڈ کی جانب سے اس فیصلے کو جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا ریجسٹرار سپریم کورڈ نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور سرکولر جاری کیا اور واضح طور پر یہ کہا کہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے اور جو یہ فیصلہ تین رکنی بینچ نے دیا ہے یہ پانچ رکنی بینچ کو آورال نہیں کر سکتا اور اس فیصلے کو سپریم کورڈ مسترد کرتی ہے جس کے بعد جسٹس کا عظیف آئیزیسا نے یہ لیٹر لکھا ریجسٹرار کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی کہ ریجسٹرار اپنی جو ان کے معاملات ہیں اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں اور اب ان کو اس حدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ان کو استیفہ دے دینا چاہیے یہاں پر تھوڑی دیر میں دیکھنے کو آیا کہ وفاقی کابینہ نے اپنے اجلاس میں اس کی منظوری دے دی اور ریجسٹرار سپریم کورڈ کو ہٹا دیا اب ہوتا یہ ہے کہ آج کیس کی جو ہے وہ سمات فیصلہ جو ہے وہ آج سنائے جاتا ہے الیکشن کے حوالے سے جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد ایک نیا بنچ تشکیل لے دیا جاتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اور چھے رکنی لارجر بنچ ہوتا ہے وہ وہ بنچ جو ہے اسی کیس کی اوپر جو ہے تشکیل لیا جاتا ہے جس پر قاضی فائزیسا صاحب جو ہے حافظ قرآن کے نمبر کے حوالے سے سمات کر رہے تھے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کیس جسٹس اجازالحسن کی سربراہی میں چھے رکنی جو ہے وہ بنچ تشکیل لیا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دو بجے کے قریب اس کی سمات کا آغاز ہو جاتا ہے اور سمات میں فوری طور پر یہ جو چھے رکنی بنچ ہے جسٹس قاضی فائزیسا کا وہ مقدمہ اور جو ان قاض خود نوٹس ہے وہ ایک ہی بار دونوں کو اڑا کر رکھ دیتا ہے کیونکہ قانون کے مطابق اگر تین رکنی بنچ ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے چھے رکنی بنچ یا چار رکنی بنچ یا پانچ رکنی بنچ اس سے بڑا بنچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے یا اس کے حلاف فیصلہ دے سکتا ہے تو وہی ہوا چیف جسٹس نے اپنی جو آرڈر ان دا ہاؤس ہے اور اپنا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کو منوایا ہے چیف جسٹس نے اپنی آہ بات کو منوایا ہے اور بتایا ہے کہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا آہ دویگر جتنے بھی چاہے وہ آہ ججز ہیں جو آہ آہ سینئر ججز ہیں لیکن آہ جو اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہیں ان کے پاس جب تک وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے بن جاتے تب تک ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں اور آہ یہ آج جو ہے چیف جسٹس اس نے منوایا ہے تو آہ جب یہ چھے رکنی لارچر بینچ آہ دو بجے اس کی سماعت کرتا ہے تو حافظ قرآن والے آہ جو کیس ہے اس کا مقدمہ ہی آہ سرے سے خارج کر دیا جاتا ہے سرے سے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور اس کو آہ ختم کر دیا جاتا ہے اس کیس کو اب یہاں پر آہ جب وہ کیس ہی ختم ہو گیا وہ بینچ ہی ختم ہو گیا تو جو آز خود نوٹس آہ قاضی فائزیسا صاحب کا تھا وہ بھی مسترد کر دیا گیا وہ بھی جب یہ کیس ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ اس کے بعد اپنا جو ہے وہ حیثیت خود دیتا ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور بڑا سرپرائز جو ہے وہ چیف جسٹس نے حکومت کو آہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں اور چیف جسٹس اور سپریم قورٹ سے جتنے بھی معاملات ہیں سپریم قورٹ کے وہ میرے ماتحت ہیں اور میرے ہی حکم کے بعد سپریم کورٹ میں یہ تمام معاملات چلیں گے وہ یہ ہوا کہ جو چھے رکنی لارجر بینچ کا نوٹیفیکیشن تھا وہ انہی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے جاری کیا جن کو کل حکومت نے ہٹا دیا تھا یعنی کہ عشرت علی صاحب جو ہیں جو ریجسٹرار سپریم کورٹ جن کے خلاف قاضی فائزیسہ صاحب نے جو ہے لیٹر جاری کیا تھا جس کے بعد حکومت نے ان کو ہٹا دیا تھا اب انہی جو ریجسٹرار ہیں ان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور یہ اس چیز کی واضح جو ہے وہ تلیل ہے کہ چیف جسٹس اپنی جو کمرانی ہے یا اپنا جو ہولڈ ہے سپریم کورٹ پر اس کو واضح طور پر جو ہے وہ دکھا چکے ہیں تمام تر پریشر کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے تمام جتنے بھی ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی آج نون لیگ کے وکلا کا بڑی تعداد میں سپریم کورٹ کے باہرانا اور چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی کرنا اور تمام جتنی بھی اس حوالے سے نون لیگ خاص طور پر اور باغی تیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں جو پریشر بیلڈ کر رہی تھی چیف جسٹس کی اوپر اس کو آج چیف جسٹس نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا ہے واضح طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے اور یہ جو ہے آج سرپرائز پر سرپرائز جو ہے وہ حکومت کو چیف جسٹس کی جانب سے دیے گئے ہیں اور اپنا ہول اور اپنا جو آہ ادارے پر جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیف ہوتا ہے وہ منوایا ہے اور بتایا ہے کہ میں آہ لیڈر آف تا ہاؤس ہوں لیڈر آف تا سپریم کورٹ ہوں اور میرے ہی حکم پر یہ تمام معاملات چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب ایک معاملہ جو آہ حکومت نے آہ آہ جو ہے وہ قانون سازی کر رکھی ہے آہ سینٹ سے مشترکہ اجلاس میں آہ جو ہے وہ آہ قانون سازی حکومت کی جانب سے آہ کی گئی اس کو پاس کرایا گیا آہ اب صدر مملکت کے پاس وہ قانون آہ جو ہے مساودہ بھیجا گیا ہے اور صدر مملکت نے اس پر آہ دستخط کرنے ہیں جس میں آہ آہ پندرہ دن کا جو ٹائم ہے صدر مملکت کے پاس ہوتا ہے آہ مگر آہ یہاں پر بھی ایک آہ ٹویسٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ گزشتہ روز پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے صدر مملکت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ آہ اپنا جو آہ قانون آیا ہے آپ کے پاس اس میں چیف جسٹر سے مشاورت کے لیے یہ مساودہ ان کو بھیج دیں آہ اس سے آہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آہ جو صدر مملکت کے پندرہ دن کا آہ جو ٹائم ہوتا ہے جو لیمیٹیشن ہوتی ہے سائن کرنے کی وہ لیمیٹیشن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی چیف جسٹر کے پاس آ جائے گا اور چیف جسٹر اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق اس پر کروائے کی جائے گی اس وقت جب سپریم کارڈ میں تمام معاملات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں دونوں کیسے اس کی سمات اور دونوں کیسے اس کے فیصلے آ چکے ہیں تو اب یہ سیکیورٹی فورسز آپ کے سامنے ہیں کہ یہ یہاں سے ایک ایک کر کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جانا شروع ہو چکی ہیں یہاں پر ان کی گاڑی آ چکی ہے اور اس کے بعد اب یہ اپنا جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پر جا رہے ہیں تو اب یہ جو ٹویسٹ ہے قانون سازی والے معاملے پر یہ بھی اب دیکھنے کا ہمارے سامنے جلد آئے گا اور دیکھنا ہے کہ کیا صدر مملکہ چیف جسٹس کو یہ مشاورت کے لیے مساویدہ بھیجتے ہیں اور پھر اس پر مزید کیا کروائی ہوتی ہے اس حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس آپ کو میرے سامنے آئیں گی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں گا اور آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اسی طرح ابھی سپریم گورڈ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ